بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شحلی صدری ویسرلی امری وحضل وقضتن من لسانی افقان قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر پانچ جس کا پہلا حصہ اس میں ہم ازان سیکھیں گے اور ازان کی تشریف گرامر میں کچھ پریپوزیشنز لیں گے ہم حروف لیں گے اور آگے نکات تعلیم بھی اس سبق کی ختم پر انشاءاللہ آپ ستاون الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں انیس ہزار چار سو اکھتر بار آتے ہیں تو اب ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق ازان جو بہت سمپل سادہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اکبر یعنی سب سے بڑا دیکھئے کبیر یعنی بڑا اکبر سب سے بڑا کثیر زیادہ اکثر بہت زیادہ اللہ تعالی سب سے بڑا ہے اللہ تعالی کا مقابلہ بھی کسی سے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے خالق وہ ہے مخلوق باقی سب ہر چیز مخلوق ہے اللہ تعالی یعنی بڑا کس معنوں میں ہے اللہ تعالی قوت عزت شان و شوقت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے اور آپ اللہ تعالی کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے یہ کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے بڑے ہیں کتنے عزیم و شان ہیں آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ تعالی اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ ہم سمجھ رہے ہیں اب اس کو ہم زندگی ملانے کی بات کرتے ہیں اگر فجر کی آزان اللہ اکبر سن کر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا کس کی بات سنی اللہ کی یا نفس کی تو ہم دعا کریں دعا احتساب پلان تبلیغ تو اللہ اکبر اس ذکر کو بھی ہم اپنی زندگی ملا سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اے اللہ مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے یعنی نفس خاندان یعنی لوگوں کے بجائے تیری باتوں کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے ترجمہ کیجئے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے ماشاءاللہ علم اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں شہادت شہید عینی شاہد یہ اسی مادے سے نکلے ہیں ان کا مطلب ہے کہ ان اور قرآن میں بہت آئے ہے پانچ سو اکھتر بار ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود عربی زبان بہت دلچسپ اس میں کافی الفاظیں نہیں کے لیے بھی ماں کا مطلب ہے نہیں اس سے پہلے ہم نے سکھا تھا ماں کا مطلب کیا ماں دینو کا کیا ہے تمہارا دین دوسرا ماں کا مطلب ہے نہیں لا کا مطلب نہیں لم کا مطلب نہیں did not ہے پاسٹنس کا نہیں ہے اور لن کا مطلب ہرگز نہیں ٹھیک ہے یہ چار الفاظ بہت زیادہ آتے ہیں قرآن میں ماں نہیں لا نہیں لم نہیں لن نہیں زرہ ترجمہ کیجئے ماں نہیں لا نہیں لم نہیں لن ہرگز نہیں لا الہہ الہ کی جمع ہے آلہہ کئی معبود الہ معبود آلہہ کئی معبود تو لا الہہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ الہ کا مطلب ہے سوائے الا اللہ سوائے اللہ کے لا الہ اللہ کلمے سے ہی آپ اللہ کا معنی یاد رکھ سکتے ہیں نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے تو کیا پیغام ہے اور اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی ملا سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اشہد اللہ الہ الہ تو الہ کا مطلب کیا ہے الہ کے تین اہم معنی یہ ہیں اور بھی پہلا ہے جس کی پوجہ و پرستش کی جائے جو ضرورتوں کو پورا کرے یہ دوسرا معنی ہم اکثر یاد نہیں رکھ سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ الہ کا مطلب معبود بس جس کی ہم پرستش کرتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہیں لیکن دوسرا معنی بھی ہے جو ضرورتوں کو پورا کرے اور تیسرا ہے جس کا حکم مانا جائے اور جس کی اتعاق کی جائے ان تینوں معنی میں اللہ کے سیوہ کوئی الہ نہیں تجربہ لا الہ اللہ لا اگر آپ ذکر کریں تو تینوں معنی میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں خاص کر عبادت کا سنس ہے لیکن جو ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے تو اس پہلو سے ہم محبت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں کیا مطلب ہے میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں ہو یا باہر آفیس میں ہو یا بازار میں یہ بتا رہا ہے یہ شہادت دے رہا ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں اسی کی عبادت کرتا ہوں اسی کی اتعاد کرتا ہوں اسی سے مدد مانگتا ہوں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں نہ کہ اپنی مرضی پر اور ناخواہشات پر یہ ہے اشہد اللہ الہ اللہ دیکھئے ازان میں پہلا تھا اللہ اکبر تو دوسرا جملہ آسکتا تھا لا الہ اللہ لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ نہیں دونوں میں بھی سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں میں بھی سامنے اشہد ان اشہد ان یہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں یہ جملہ کیوں ہے اس پر غور کرنے کی بات خاص احتمام سے غور دعوت دینا ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ بہت اہم کام ہے اس لیے ہم کو ہر اعظان ہر اقامت اور ہر تشاہد میں یہ کام یاد دلائے جاتا ہے افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کی باوجود ہم مسلمان اس کام کو کو بھول گئے ہیں بہت دور آئیے دعا کریں کریں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس کام کو کرنے کی توفیق دیں چلیے ترجمہ کیجئے اشہد میں کوئی معبود ان کے لا الہ نہیں کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے اشہد ان لا الہ اللہ میں کوئی معبود سوائے اللہ کے ماشاء اللہ علم اشہد ان محمد رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اشہد تو ہم نے سیکھا میں گواہی دیتا ہوں میں شہدت دیتا ہوں میں بتاتا ہوں میں کہتا ہوں ان کے ان بھی قرآن میں تقریبا تین سو ساٹھ بار آیا ہے دونوں مل کر تقریبا ایک ہزار بار آئے ہیں قرآن میں یہ چاروں الفاظ تین ہزار ایک سو پچپن بار آئے ہیں بہت ہی اہم ہیں انس کو مثالوں کے ذریعے یاد رکھئے دراصل میں جب بھی کورس لیتا ہوں تو میں گروپ سے پوچھتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے تو دو تین لوگ جواب دیتے ان کا مطلب پھر میں کہتا اچھا انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں اگر اللہ چاہے تو مطلب کیا ہے اصل میں ان کا معنی معلوم ہے لیکن مثال میں معلوم ہے اور یہ راز ہے نئے الفاظ سیکھنے کا بجائے آپ انہ بے شک ان کے نہیں جائے گا اور یہ مثال اچھی طرح اور یہ الفاظ کے معنی اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو اب مجھے آپ چونکہ 3155 الفاظ کا سوال ہے جو بہت ہی زیادہ بار آئے قرآن میں تو مجھے معنی دیجئے مثال دیجئے بسم اللہ ان کا مطلب کہ مثال اشہد اللہ اگر مثال انشاءاللہ انہ بے شک مثال ان اللہ ماشاءاللہ اب مجھے صرف چار الفاظ کے معنی بتائیے بغیر مثال کے ان کے انہ کے ان اگر انہ بے شک پھر سے ان کے انہ انہ ان اگر انہ بے شک اب ہم الٹا جاتے ہیں انہ بے شک ان اگر انہ کے ان کے تو ادھر ادھر جیسے بھی ہو آپ کو پکا کرنا ہے آگے چلتے ہیں تو ہم کہہ رہے تھے اشہد انہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لفظ محمد کا معنی یہ ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے سبحان اللہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نامات ہم کیا پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو واقعی سب سے زیادہ ساری دنیا میں ہسٹاریک علیہ سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی ہے اور آج بھی کروڑوں مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں اور غیر مسلم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جن کے اندر جسٹس ہے جو سمجھتے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں رسول کی جمع رسول ہے رسول کی جمع رسول ہے رسول اللہ اللہ کے رسول ہے کیا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں اور میرا عمل دونوں گھر میں یا باہر آفیس میں یا بزار میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں آپ کی لائی تعالیمات کو بلا چون چرہ مانتا ہوں قرآن اور آپ کی سنت کو حق و باطل کی قصورتی مانتا ہوں آپ کی اطاعت کے لئے مجھے کوئی دوسری دلیل کی ضرورت نہیں جو آپ نے پسند کیا وہی میری پسند ہے یہ معنی ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا چلیے معنی کی پریکٹیس کرتے ہیں ترجمہ کیجئے اشہدو میں جوانی دیتا ہوں انہ کے محمد رسول اللہ کے رسول ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ مجھے وارد رسول اللہ کے رسول میں علم الحمد اللہ آگے چلتے ہیں حیاء علی الصلاح حیاء آؤ علی پر علی الصلاح نماز پر آؤ تو اردو میں اس کو نماز پر آؤ نہیں بنیں گے نماز کی طرف آؤ اس لئے حیاء علی کا ترجمہ ہوتا ہے آؤ طرف نماز کی صلاح سنگلر ہے صلاوات پلورل ہے نمازیں اور دوسرے بھی مانے اس کے صلاح کی جمع کیا ہے صلاوات حیاء علی صلاح آؤ طرف نماز کے حیاء علی الفلاح آؤ طرف فلح کے کامیابی کے بھلائی کے اردو میں کہتے ہیں فلاح آخرت فلاح دارین کیا مطلب ہے نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو یعنی اپنی اپنی جگہ پر اپنے گھر میں نہیں کہا گیا نماز کی طرف آؤ یعنی مسجد میں پڑھنے آؤ گویا نماز کو قائم کرو اور نماز کو آؤ گے تو ہر قسم کی فلاح ملے گی اور فلاح کے راستے بھی ملے گے کیا کیا فائدے ہیں اس میں فلاح بھلائی کامیابی اس میں دنیا کا بھی آخرت کا بھی تو دنیا کے پہلے حملت ہیں دل و دماغ کو فائدے ہیں کہ نماز کامل ذکر ہے اللہ کے ذکر سے سکون ملے گا نماز میں غور کروگے تو ہدایت میں ایمان میں عقل میں حکمت میں اضافہ ہوگا آخرت پر غور کروگے تو دل و دماغ کو دنیا میں فکروں سے آزادی ملے گی جسمانی فائدے وضو کے ذریعے صفائی نماز کے لیے آنا جانا اٹھنا جھکنا سجدہ کرنا بیٹھنا وغیرہ یہ سارے جسمانی فائدے ہیں پھر وقت کی پابندی کی عادت بنے گی مثلا صحیح وقت پر سونا اور اٹھنا نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا نمازوں کے اطراف کبھی میں فجر کے بعد ایسا کروں گا تو اس سے آپ کی زندگی ایک پلان بن جائے گی پلاننگ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں سوشل بینیفٹس ہیں مثلا روزانہ پروسیوں سے ملاقات ہوگی ان کی خوشی و غمی کی خبریں ملتے رہیں گی اور وقت ضرورت ہم ان کی مدد بھی کر سکیں گے تعلقات مضبوط ہوں گے معاشرہ بہتر بنے گا اور سب سے اہم فائدہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلائی نصیب ہوگی یہ نماز کی طرف آؤ کہنے کے بات بھلائی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ اس لیے خاص کر اس لیے کہ انسان نماز کو نہیں آتا یہ سمجھ کر کہ میرے فلاں کام فلاں بھلائی کا کام رکھ جائے گا کیوں نہیں آتا نماز کو مثلا دکان میں بیٹھا سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا بزنس اُلٹا بھاگے اس کو چاہیے بھلائی اُدھر ہے نماز کی طرف اور بھاگتا اُلٹا اس لیے بار بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھلائی ادھر ہے چلیے ترجمہ کیجئے حیعہ علیہ او طرف الصلاح نماز کے حیعہ علیہ او طرف نماز کے کامیابی کی کامیابی کی طرف تو ہم بولیں گے نماز کی طرف پھر سے حیعہ علیہ صلاح نماز کی طرف حیعہ علیہ 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 آخر میں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے ازان شروع ہی تھی انہی کلمات سے اور ختم بھی ہوتی ہے انہی کلمات سے گویا اس بات کا اعلان ہے اس کی بڑائی کو مانتے وے آجاؤ اور اگر نہیں آتے تو بھی اللہ اپنی جگہ بڑا ہے تمہارے آنے سے نہیں آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑتا نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کروگے اور جب تم آوگے تو تم ہی کو دنیا آخرت کی فلاح ملے گی لا الہ اللہ بہت ہی اہم کلمہ ہے ہم کہیں گے موت کو یاد رکھئے اس لئے جس کا آخری کلمہ لا الہ اللہ ہو جنت میں داخل ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم فرما اور آپ نے یہ بھی کہا کہ موت کے قریب جو شخص عرب ملک میں سرویس کر رہا تھا اس نے بتایا کہ اپنے سرویس کے دوران اس نے شاید دس بارہ لوگ کو مرتے دیکھا وہ امرجنسی دیپارٹمنٹ میں تھا اور آپ جانتے ہیں کہ ہسپٹل میں امرجنسی دیپارٹمنٹ این ایکسیڈنٹ وغیرہ جو لوگ مرتے ہیں وہ لوگ کو لائے جاتا میں ہوتے ہیں یا وہ سب زخمی رہتے ہیں تو وہ مر رہی تھی تو اس کو ڈاکٹر گیا اس کے پاس کہنے لگا لا الہ اللہ لا الہ اللہ اور وہ ہے کہ جواب نہیں دیتی پھر اس نے دیکھا کہ لڑکی کچھ کہہ رہی ہے قریب گیا تو گانا گا رہی تھی استغفر اللہ اور پھر مر گئی اللہ معاف کرے اس کو اور ہم سب کو تو زندگی بھر اگر گانے سنتے رہیں گے دوسری چیزیں سنتے رہیں تو استغفر اللہ ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت بھی وہی زبان پر آئے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو توفیق ذکر کرنے کی اور مرتے وقت کلمہ نصیب کرے ہماری ویب سائٹ انڈرسٹین قرآن پر ازان کا ورکشاپ بھی ہے ازان کے کلمات کی معنی اور ازان کی اس طرح دیں اس کے لئے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں ساری دنیا تک فرسٹ پیارا ہونا چاہیے اور اچھے اچھے لوگوں کو موزن بھی بہت اچھے اللہ کی نزدیک میں بڑا ہو سکتا میرا مطلب یہ کہ درجے والوں کو دنیا میں اچھے درجے رکھتے ہیں ان کو بھی چاہے وہ مثلا میڈیکل ڈاکٹرز ہوں انجینئرز پروفیسر ہوں بزنس من سب کو آکر ایک بار آزان دینی چاہیے تاکہ بچوں کے اندر بھی شوق ہو مسجد کو آئیں اب ہم لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ہم لیں گے گرامر ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر پانچ کے دوسرے حصے کی طرف میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جس میں ہم الفاظ کی قسموں میں سے حروف لیں گے حروف میں بھی حروف جرم یاد رکھئے ہم گرامر ٹی پی آئی سے سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی کیا ہے ذرا ایکشن سے بتائیے سنیے دیکھئے سوچئے بولیے بتائیے دل سے کیجئے مل کر کیجئے ما شاء اللہ تو اس سبق میں ہم حروف کھولیتے ہیں تین حروف کو اور اس میں سے بھی حروف جر یعنی پریپوزیشن کھولیتے ہیں اور وہ ہیں لی من اور عن لی تو آپ جانتے ہیں الحمدللہ تعریف ساری تعریف شکر اللہ کے لیے تو یہ تو آپ لفظ معلوم ہے لی مطلب لی دوسرا ہے من یہ بھی آپ جانتے ہیں من الشیطان میں اللہ اور ہم یہ کریں گے کہ ان تینوں کو ہوں ہوں کائی کمنا کے ساتھ جوڑ کر سیکھیں گے یاد رکھئے یہ تین ہوں ہوں کائی کمنا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں تقریبا پانچ ہزار بار آئے ہیں پانچ ہزار یہ تینوں مل کر تو بہت ہی اہم لسن ہے آج کا تو الحمدللہ انہیں ساری تعریف اللہ کے لئے تو لی کا مطلب لیے اب اس کو ہوں سے جوڑیں گے لیہو لیہوم لکا لی تو عربوں نے کیا کیا لیہو لیہوم بولنا مشکل لنا تو صرف یہاں کے لئے اس کو انہوں نے لہو کر دیا لہو لہوم لکا لی تو ٹھیک ہے لکم لنا تو لامزر اللہ یا لامزر لی دونوں کا مطلب ہوگا لیے مگر لامزر لی اصل ہے الحمدللہ تو یہاں پر لیہو لیہوم بولنا مشکل اس لئے اس کو لہو لہوم کیا ہے لہو لکا لکم لنا لکا لی تو اس پر لی ہی ہے چلیے لہ کا مطلب لیے ہوگئے ہیں یہاں پر لہو کا مطلب کیا ہوگا اس کے لیے چلیے ترجمہ کیجئے ایکشن کے ساتھ لہو اس کے لیے لہوم سب کے لی میرے لکم سب کے لنا ہم سب کے لیے چلیے تین بار دو رہیے میرے بات لہو لہوم لہو لہوم لہو لہو لہوم لکا لی لکا لی لکا لی لکا لی لکم لنا لکم لنا لکم لنا لکم لنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم لیتے ہیں عربی بولچال کو قرآن سب ہی کے لیے تو میں مصف کی طرف قرآن کی کوپی کی طرف اشارہ کرتے بے کہہ سکتا ہوں ا کا مطلب ہے کیا حمزہ زبر ا کا مطلب ہے کیا حادہ مطلب یہ یاد رکھیں حادہ مطلب یہ تو میں پوچھ رہوں اہادہ یعنی کیا یہ اور قرآن کی طرف اشارہ کر کے میں کہوں اگر اہادہ لہو کیا یہ اس کے لیے ہے تو آپ کہیں گے نعم یعنی قرآن سب کے لیے اس کے لیے ان سب کے لیے آپ کے میرے ہمارے لیے تو اس وقت میں نعم کا جواب آئے گا نعم حادہ یعنی یہ قرآن لہو اس کے لیے ہے اہادہ کیا یہ لہم ان سب کے لیے ہے آپ کہیں گے نعم حادہ لہم ہاں یہ میرے بعد سوال دو رہی ہے اہادہ لہو نعم حادہ لہو اہادہ لہم نعم حادہ لہم نعم حادہ لہم اب جواب دیجئے آپ میں عربی میں سوال کروں گا اہادہ لہو نعم حادہ لہو اہادہ لہم نعم حادہ لہم پھر سے اہادا لہو نعم اہادا لہو اہادا لہو نعم اہادا لہو ماشاء اللہ علم اوکے اب ہم لیتے ہیں آپ کی ہماری بات کو یعنی لکا آپ کے لیے لی میری ہے لکم آپ سب کے لیے لنا ہمارے لیے تم سوال کو دہر آئیے اہادا لکا نعم اہادا لی نعم حادا لی اہادا لکم اہادا لکم کیا یا تم سب کے لیے ہے نعم حادا لنا نعم حادا لنا چلیئے میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں اہادا لکا نعم حادا لی اہادا لکم نعم حادا لنا آپ کو یاد ہے کبھی بھی عربی الفاظ کے سامنے وَا اور فَا آ سکتے ہیں وَا کا مطلب اور تو وَلَهُو کا مطلب کیا ہوگا اور اس کے لیے چلیئے جلدی سے ترجمہ کیجئے وَلَهُو اور اس کے لیے وَلَهُم اور ان سب کے لیے وَلَكَ اور آپ کے لیے وَلِی اور میرے لیے وَلَكُم اور آپ سب کے لیے وَلَنَا اور ہمارے لیے ماشاءاللہ اسی طرح فَا بھی آ سکتا ہے فَا یا نعم پس تو ترجمہ کیا ہوگا فَلَهُو پس اس کے لیے فَلَهُم پس ان سب کے لیے فَلَكَ پس آپ کے لیے فَلِی پس کے لیے لیے فَلَكُم پس آپ کے لیے فَلَنَا پس ہمارے لیے تو یہ بہت سمپل بات ہے وَا اور فَا سامنے آئے تو اس کا مطلب ہوگا اور یہ بس علم آل رائٹ اب ہم لیتے ہیں دوسرا حرف مِن اور اس کو یاد رکھنے کے لیے آپ کے لیے بہترین ایگزامپل ہے اعوذ باللہ ہی مِنَا شیطان میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے مِن کا مطلب سے تو مِنْ هُو کا مطلب کیا ہوگا اس سے مِنْ هُمْ ان سب سے and so on تو چلیے ایکشنز کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیجئے ویسے مِنْ هُو مِنْ هُمْ مِنْ کَ مِنْ نِ مِنْ کُمْ مِنْ نَا یہ سب سے اہم حرف ہے جو قرآن کریم میں almost تین ہزار بار آیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے شوق سے ایکشنز سے پریکٹس کیجئے مِنْ هُو اس سے مِنْ هُمْ ان سب سے مِنْ کَ آخ سے مِنْ نِ مِنْ کُمْ آخ سے مِنْ نَا ہم سب سے ٹھیک ہے پھر سے مِنْ هُو اس سے مِنْ هُمْ ان سب سے مِنْ کَ آخ سے مِنْ نِ مِنْ کُمْ آخ سے مِنْ نَا ہم سب سے چلیے تین بار میرے بعد دھو رائیے اور مانو کو ذہن میں رکھتے دھو رائیے صرف آپ کی آواز نہیں چاہیے ہم کو آپ کا ذہن بھی چاہیے آپ اس سے ان سب سے مِنْ ہُمْ مِنْ後 مِنْ هُمْ تین تین بار چلیے مِنْ کَ مِنْ نِي مِنْ کَ مِنْ نِي مِنْ کُمْ مِنْ نَا مِنْ کُمْ مِنْ نَا مِنْ کُمْ مِنْ نَا اب ہم آخری پریپوزیشن آخری حرف لیتے ہیں عن عن کا مطلب بھی ہے سِ اور اس کی پہترین مثال ہے رضی اللہ عنہ راضی ہو اللہ ان سے ہر صحابی کے لئے ہم کہتے ہیں آپ بلیں گے یار من کا مطلب بھی سے تھا پھر عن کا مطلب بھی سے ہے یعنی اردو میں بھی سے مختلف مانوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے میں فلان شہر سے آ رہا ہوں میں آپ سے خوش ہوں تو دونوں سے میں سینس الگ ہے تو گھبرائیے مت آگے اور اس کی چیزیں کھلیں گے تو عن کا مطلب بھی ہے سے مثال رضی اللہ عنہ تو عن کا مطلب کیا ہے سے تو عنہ اس سے عنہم ان سب سے تو چلیے ایکشن کے ساتھ ٹرانسلیٹ کیجئے عنہم ان سب سے عنہم ان سب سے عنہم ان سب سے عنہم ان سب سے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا اس سے پہلے ربوہو اس مرد کا رب ربوہا اس عورت کا رب اسی طرح لہو اس کے لئے مرد کے لئے تو لہا کا مطلب کیا ہوگا اس عورت کے لئے منہو اس مرد کے لئے منہا اس عورت سے منہو کا مطلب کیا ہوگا منہا اس عورت سے عنہو اس مرد سے عنہا اس عورت سے میں لہو کہوں گا آپ لہا کہیں لہو لہا منہو منہا عنہو عنہا پھر سے لہو لہا منہو منہا عنہو عنہا علم سکھائیں آل رائٹ تو ہم نے یہ ماشاءاللہ پریکٹس میں آپ نے دیکھا کہ ساتھ لہو لہم لکالی لکم لنا اور لہا سیون ٹائمز تری اکیس الفاسی ہے جو قرآن کریم میں چار ہزار نو سو نووت کے قریب آتے ہیں یعنی پانچ ہزار بار تقریبا پانچ ہزار بار الحمدللہ ماشاءاللہ اب ہم لیتے ہیں نکتہ تعلیم اور وہ ہے علم کی بھیق مانگئے یہ وہی فارمولا ہے جو فارمولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة طاہا میں وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَيُقْدَا إِلَيْكَ وَحِيُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ جب جبرعیل علیہ السلام جب جبرعیل علیہ السلام جو شروع شروع میں وحی لکھ کر آتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق کی وجہ سے اور بیچانی کی ویسے کہ اس ڈر کی ویسے کہیں آپ بھولنا جائیں ریپیٹ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس کو اس میں جلدی مت کیجئے پڑھنے میں یہ دعا پڑھئے رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ اے میرے رب زیادہ کر مجھ کو علم ہے تو اس دعا کو مانگنا مت بھولیے میں اپنے آپ کو بھی ریمائن کر رہا ہوں اور ایک نکتہ جو میں کوشش کرتا ہوں یاد رکھوں کہ ہر نماز کے بعد فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرے آیت الکرسی پڑھیں تو اس میں علم کا ذکر آتا ہے وَلَا يُحِتُونَ بِشَائِئِ مِّن عِلْمِهِ اللَّا تو اس وقت آپ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں یا کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں یاد رکھنے کے لیے اس لیے کہ جب انسان کو یہ چیز یاد بھی نہ ہو تو اس کا مطلب وہ سیریس نہیں ہے اس کو چاہیے بھی نہیں مثلا آپ پوچھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس کا مطلب آپ کو چاہیے بھی نہیں وہ چیز یعنی you don't care even to ask تو کوشش کریے کہ اس دعا کو بار بار پڑھیں جتنا ہو سکے پڑھیں جتنا ہمارے اندر شدید احساس ہوگا کہ میں قرآن کی تعلیم سے محروم ہوں اتنا ہی بار بار بلکہ ہم کو تو یہ حد تک جانا چاہیے کہ اگر ایک لفظ بھی ایک آیت بھی ہم کو سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کہیں اللہ میں کیوں اس علم سے محروم رہ گیا پلیز مجھے علم اتا کیجئے رب بزدنی علم الحمدللہ اس سبق کے ختم پر یعنی ایک دو تین چار پانچ پانچ میں سبق ختم پر آپ نے ستاون الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں انیس ہزار چار سو اکھتر بار آتے ہیں الحمدللہ ساتوں ہمبہ کو مت بھولئے ہمیشہ پاکٹ میں وکیبلری شیٹ رکھئے اور ٹیچر بننے کی کوشش کیجئے اپنے ساتھیوں کو سکھائیے دو کو پانچ کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے پھیلانے ایک توفیق دے جزاکم اللہ خیر سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشہد اللہ لا الہ الا انتا نستغفر کمتب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ